اسلام علیکم آج ہمارے پاس سٹ آیا ہے نوکیا ایک سو پانچ اس میں یہ پرابلم ہے کہ وائٹ ڈسپلی ہے اس کی تو اس کو ٹھیک کریں گے تو سب سے پھر اس کو کھولیں گے اور کھولنے کے بعد چیک کریں گے کہ کہاں سے پرابلم ہے یہاں کھولنے کے بعد ویڈیو انٹ تک دے کے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح پتہ لگ جائے نا کہ پرابلم کہاں سے ہے اور ہمارا چینل سبسکرائب بھی کرے لائک بھی کرے اور کمنٹس بھی کرے یہ اب میٹر کو آن کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس کی جو کرنٹ ویلیو ہے وہ چیک کریں گے کہ کہاں سے مسئلہ کہاں پہ ہے کہ کون سے پوائنٹ میں جو کرنٹ ویلیو نہیں آ رہی ہے پھر آپ کو سمجھائیں گے کہ کہاں سے اس کو جم پر مارنا ہے جم پر لگانے کی ضرورت کہاں پہ ہے کون سے پوائنٹ پہ ویلیو نہیں آ رہی چیک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ دیکھئے یہ اس دائی طرف سے جو پانچ نمبر پن ہے نا یہ پانچ نمبر پن کا کرنٹ ویلیو یہاں سے چیک کریں گے وہاں ایک یہاں یہ ایک ڈیوڈ لگائے یہاں اس کی ویلیو نہیں آ رہی یعنی کرنٹر یہاں پہ کٹ ہے تو اب یہاں ایک جم پر ماریں گے دیکھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے ابھی یہاں جو پانچ نمبر پن ہے اس سائٹ سے جو ہے نا پانچ پانچ نمبر پن پہ وہ جم پر کریں گے یہاں پانچ نمبر پن یہاں ہم نے جم پر لگا دیا پانچ نمبر پن پہ یہ جو دائیں طرف سے ہے نا پانچ نمبر پن یہ میں آپ کو صحیح واضح کر کے دکھانے کی کوشش کروں گا اور دوسرا جم پر پیچھے وہ جس سے جس ڈیوڈ سے کرنٹ نہیں آ رہا تھا نا وہاں اس کو جم پر ماریں گے یہ میں آپ کو واضح دکھانے کی کوشش کروں گا یہاں اس ڈیوڈ کے ساتھ اس کو جم پر کریں گے یہاں جم پر لگانے کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو پورا واضح کر کے دکھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سمجھ آ جائے اب یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ ایک جم پر لگایا یہ جم پر لگانے کے بعد اس ڈیوڈ پہ ہم نے اس کو جم پر کیا ال سی ڈی کی پانچ بھی پن پہ اور بیک سیٹ پہ یہاں جو ڈیوڈ لگائے ہوئے اس کے ساتھ اس کو جم پر کیا اور یہاں جو ہے نا یہاں یہ دیکھ لیجئے یہ پانچ نمبر پن ہے جو بائیں طرف سے ہے نا پانچ نمبر پن پہ ہم نے یہاں جم پر کیا پانچ نمبر اس پانچ نمبر پہ ہم نے اس کو جم پر کیا میں آپ لوگوں کو واضح دیکھانے کی کوشش کروں گا اس کو ہمیں ال سی ڈی بھی چینج کر کے دیکھا لیکن پارٹ وہی آرہا تھا نا تو اب اس کو چیک کریں گے کہ کیا مسئلہ حل ہو گیا کی نہیں اب بیٹری لگا گئے آن کرنے کی کوشش کریں گے اب دیکھ لیں یہ مسئلہ حل ہو گیا یہ پانچ نمبر پن پہ موسیقی